اسلام علیکم ویورز میں ہوں میمونہ مسلمہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی ناریل جسے ہم کھوپرا یا انگلیش میں کوکونٹ کہتے ہیں اس کے بے مثال فوائد اور کچھ سیکرٹس آپ کی صحت کے لیے بھی اور سکن کے لیے بھی دنیا کے قدیم اور مشہور ٹپ یونانی ٹپ کے مطابق ناریل ایک انتہائی طاقتور غزہ ہے جو جسم کو موٹا کرتا ہے اور بیماریوں سے لڑنے کی طاقت کو بڑھاتا ہے اس کے ساتھ نظر کی کمزوری دیماغ جگر اور گردوں کے لیے بھی بہت مفید چیز ہے اس پھل میں قدرت نے کتنی طاقت رکھی ہے اس کا انتاظہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی انسان صرف ناریل کھا کر اور اس کا پانی پی کر ایک لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سمندر کے بیچوں بیچ جو جزیرے پائے جاتے ہیں وہاں قدرتی طور پر ناریل کے درخت بہت بڑی تعداد میں اگتے ہیں کیونکہ اس کا درخت ہر طرح کی جگہ اور موسم میں اگ جاتا ہے اکثر ایسا بھی ہوا کہ سمندری سفر کے شوقین لوگ کئی دفعہ ایسے جزیروں پر پھس گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اس کا گودہ کھایا اس کا پانی پیا اس کی چھال کو بطور اندن چلایا اس کا تیل جسم پر مل کر سورج کی شواہوں سے محفوظ رہے اور اس کے پتوں کو اپنا بستر بنایا ناریل کے درخت کو سنسکرٹ زبان میں کلپا وڈکشا کہتے ہیں جس کا مطلب ہے ایسا درخت جو زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرے ہمارے پاس جو ناریل ہے اس کی سب سے پہلے اتاریں گے چھال یہ اس طرح کے بال ہوتے ہیں لیکن ان کا بھی ایک بہت زبردست فائدہ ہے وہ یہ کہ بعض دفعہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کو ہچکی شروع ہو جاتی ہے اور شروع ایسی ہوتی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی بعض اوقات ایک دن یا ایک ہفتہ مسلسل بھی آتی رہتی ہے تو دوست اہباب رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آ جائے تو اس چھال کو جلا کر راکھ بنا لیں اور رکھ لیں جس کو ہچکی آ رہی ہو اسے پانی کے ساتھ ایک دو چھٹکی یہ راکھ کھلائیں انشاءاللہ ہچکی منٹوں میں بند ہو جائے گی یہ بہت آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے چھال کو اتارنے کے بعد نیچے سے نکل آیا ہے یہ ایک سخت خول اور یہاں اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ایک خوبصورت پھول اصل میں یہ پھول ابھی کچھا ہے یہ اگتہ ناریل کے اندر ہی ہے ایک انڈے کی شکل کا ہوتا ہے آپ کو بتاؤں یہ پھول ان خواتین کے لیے بہت بہت فائدہ مند ہے جن کا حمل نہیں ٹھہرتا مسکیریچ ہو جاتا ہے یا سیرے سے ہی پریگنینسی سٹیبل ہی نہیں ہوتی وہ پھول کچھ اس شیپ کا ہوتا ہے میرے پاس نہیں نکلا ورنہ میں آپ کو دکھاتی یہ واقعی حمل ضائع ہو جانے والی خواتین کے لیے بہت سود مند ہے اور ٹیسک بھی لا جواب ہوتا ہے یہ خول آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سخت ہوتا ہے اس کو کھولنے کے پروپر اوزار تو میرے پاس نہیں ہے ہم ایک ہتھوڑی کی مدد سے اسے کھول لیتے ہیں یہ مجھ سے بھی نہیں کھولنا تھا اس لیے میں نے اپنے ہس بینٹ کی جہاں پر ہیلپ لی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ خول کچھ زیادہ ہی سخت ہوتا ہے اب اس میں کریں گے ایک سوراہ اور نکالیں گے اس کا پانی ہمارے پاس جہاں ایک اٹوری بھر کر اس کا مزیدار فریش پانی نکال آیا ہے اس پانی میں اتنے زیادہ نیوٹریانٹس پائے جاتے ہیں کہ جسم کے پٹھوں کے لیے ایک زبردست انرچی ڈرنک ہے جو لوگ بہت زیادہ مشکت والا کام کرتے ہیں سمجھ لیجئے کہ یہ ان کے لیے گلوکوز کی ایک ڈریپ ہے شگر اس میں کم ہوتی ہے اور نمکیات زیادہ اس لیے بلیڈ پریشر لیول کو کنٹرول کرتا ہے رنگت کو نکھارتا ہے اور خاص طور پر حاملہ خواتین میں اگر قبض کا کوئی پرابلم چل رہا ہے تو اس کے لیے بہت بہت اچھا ہے گردوں کی پتری کے لیے فائدہ مند ہے سمپلی چہرے پر اس کا مساج کیر محاصل سے آپ کو بہت زیادہ دیر تک محفوظ رکھتا ہے اس کے بعد ہم اس کو مزید کھولتے ہیں اندر سے نکلا مزیدار وائٹ اور خوبصورت گودہ اسے کوکوناٹ میٹ بھی کہا جاتا ہے اور ویورز یہ جو اوپر کا سخت کھول ہوتا ہے اس سے بہت زبردست قسم کا کوئلہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے چار کھول سے گھر پر سوپ بھی بنایا جا سکتا ہے اور دانتوں کو چمکانے کے لیے ایک بہت بہترین چیز ہے بس سمپلی اس کو جلا کر کوئلہ بنائیں پیس کر صفوف بنا لیجئے اور بریچ سے دانتوں پر لگائیے دانت چمک اٹھیں گے اب اندر ہے یہ اصل چیز جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس کو کھولا تھا اس کے ٹیسٹ اور ذائقے سے تو آپ اچھی طرح سے واقف ہوں گے یہ ایک طاقتور ترین خوراک ہے یہ ایمائنو ایسیڈ اور پروٹین سے ہیوی لوڈڈ ہوتا ہے قوت مدافعت کو حیران کندھا تک انکریز کرتا ہے ہارڈ کی مریضوں کے لیے یقصہ مفید ہے اس کے علاوہ کولیسٹرول لیول کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ بہت سے بیوٹی پروڈکٹس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے قدرتی انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل ہوتا ہے اور بہت اچھا سن بلوک بھی مانا جاتا ہے ناریل کا تیل اسی گودے سے نکالا جاتا ہے تیل کے الگ فوائد ہیں وہ پھر میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گی تیل کے ساتھ ساتھ اس کا دودھ بھی پنایا جا سکتا ہے اس کے لیے آپ ناریل کے چند ٹکڑے لیچئے اور انہیں ایک بلینڈر میں ڈال دیجئے پھر ڈالیے تھوڑا سا پانی بلینڈ کرنے کے بعد اس مکچر کو کسی ململ کے کپڑے میں ڈالیے اور نیچور دیجئے اس طرح جو وائٹ کلر کا اسٹریکٹ حاصل ہوگا اسے ناریل کا دودھ کہا جاتا ہے یہ ہائی لیول آف ویٹیمن سی کا بہت اچھا سورس ہوتا ہے سکن کی الیسٹیسٹی اور فلیکسیبیلٹی کو منٹین کرتا ہے سکن کے لیے بہت کامال کے فوائد کا حامل مانا جاتا ہے میں اس دودھ کو یوز کرتے ہوئے ایک فیس گلوئنگ ریمیڈی بھی بنا چکی ہوں ویورز نے اسے یوز کیا اور بہت زیادہ تعریف کی تو وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب سرچ بار میں لکھئے گلوئنگ فیس پیک فور نارمل سکن میمونہ اور سرچ رزلٹ میں آنے والی اس ویڈیو پر کلک کر کے ویڈیو واش کر سکتے ہیں اور یہ جو باریک ناریل بچ گیا ہے آپ اس کا حلوہ بھی بنا سکتے ہیں یا کسٹڈ اور کھیر وغیرہ پر ڈال کر اسے خوبصور ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں آپ نے اکثر بزاری مٹھائیوں پر اس طرح سے لگا ہوا دیکھا ہوگا تو مٹھائیاں کھاتے رہیے اور خوش رہیے دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے وہ باتیں جو کوئی نہیں بتاتا ویڈیو اگر ہیلپ فل لگی ہو تو اسے بھر بھر کے لائک کیجئے کیونکہ یہ بلکل مفت ہے ملتے ہیں کوئی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ